اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیاض محمود اور آج ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہم آج بات کریں گے سانہا مارڈل ٹاؤن کی از سر نو جو تفتیش کا آغاز کیا گیا ہے اس کی سب سے پہلے آج جو موقف سامنے آیا ہے سابق وزیرالہ پنجاب شہباز شریف جو قائد حضب اختلاف ہے قومی اسمبلی میں وہ موقف ان کا کیا تھا اس کے لابے جو ان کے بڑے خاص وزیر تھے رانہ سناولہ وہ بھی پیش ہو گئے ہیں ان کا بیان بھی کلم بند کر لیا گیا اور خاجہ آصف یہ بھی مسلم لیگ نون کے اہم رحمہ ہے ان کا بیان بھی کلم بند کر لیا گیا یہ جی آئی ٹی جہاں پر قائم کی گئی ہے جہاں پر بیانات کلم بند کیے گئے ہیں یہ بڑی ہی ایک تاریخی جگہ ہے اس پہ ہم ایک لائٹ سے موڈ میں بات بھی کریں گے میرے ساتھ آج سوہیل رشید موجود ہوں گے ہم ان سے بات کریں گے سوہیل صاحب سب سے پہلے ہم کونہ سا لائٹ اینگل سیٹر کرتے ہیں دن ہم اپنے ویورز کو بتائیں گے کہ شہباز شریف کا کیا موقف آیا ہے یہ جگہ کیا ہے اس جگہ سے مسلم لیگ نون کا کیا تعلق بن پا جانا ہے مسلم لیگ نون کا تو اس سے اب تعلق جو ہے وہ تاریخ میں ہی لکھا جائے گا میں تھوڑا سا دکھاؤں یہ ایک امارت ہے جو اب سب ہی واقف ہوں گے نواز شریف صاحب نے یہاں بار ایک سو چھپیس بار پیشی کو بھی لیا لیکن اس سے سو قدمت کے فاصلے پر یہ موٹروے کا آفیس ہے یہاں پہ چالان کی باتیں ہو رہی تھی لیکن گاڑیوں کا چالان نہیں جے آئی ٹی کا چالان اور مقدمے کا چالان جو سانیہ مارٹل ٹاؤن کے بعد کیا گیا تھا اور پیانات جو کلمت کیے گئے ہیں یہاں پر خاجہ عاصف کے بھی اور اللہ سنا اللہ کے آج یہ سرپرائز تھا یقیناً اسلامباد کے صافیوں کے لیے بھی لوگوں کے لیے بھی سبح جب ہوئی تو پتہ چلا کہ اس شہر میں آج سانیہ مارٹل ٹاؤن کی تفتیش جو ہے وہ یہاں پر ہو رہی ہے اور یہاں پر دو بڑی پیشیاں بھی ہیں یہاں پر خاجہ عاصف اور رنہ سنا اللہ نے پہنچنا تھا تو صرف سو ایک قدم کا خاصلہ ہے نواز شریف جہاں پر پیش ہوتے تھے اس کے ساتھ یہاں سے تو کبھی کوئی اچھی خبر نہیں ملی نواز شریف صاحب کو تین مقدمات میں سے دو میں سزا ہوئی ہے ایک مماری ہوئے ہیں شک کی بنیادت یہاں سے کیا سامنے آتا ہے بیانات بکارڈ ہو گئے ہیں شہباز شریف کا بیان بھی پیش کر دیا گیا فیاض آپ کو بتائیں گے لیکن بیانات کیا تک تو ہو گیا آپ دیکھیں جی آئی ٹی کی ساتھ تک سٹسوائے ہیں ان بیانات سے انہوں نے تو اس پہ ادرازات ہی اٹھائے ہیں رانہ سنا اللہ نے بھی اور شہباز شریف صاحب نے بھی دیکھیں شہباز شریف کا آج بیان جو سامنے آیا ہے انہوں نے بیان اپنا کلم بند کروایا ہے کہ دوہزار چودہ میں ایک جی آئی ٹی تشکیل دی گئی تھی اس وقت کی جی آئی ٹی کے سامنے وہ پیش ہوئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے اپنا بیان بھی کلم بند کروایا بھربور طریقے سے ان کو تفتیش کا سامنا کرنا پڑا ان سے مختلف سوالات پوچھے گئے انہوں نے ان سوالات کا جواب بھی دیا جس کے بعد جب معاملہ کوٹ میں آیا تو چالان جب جمع ہوا تو اس میں وہ کیوز نہیں تھے ان کو ایک طرح کا وہ کہتے ہیں کہ مجھے کلیئر کیا گیا تھا کیونکہ میرا اس سانے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جڑتا تو مجھے اس ٹائم کلیئر کر دیا گیا تھا ایک سو ستائیس ملزمان کو مجموعی طور پر عدالت نے طلب کیا تھا لیکن اس میں بھی ان کا نام نہیں تھا تو اب جو نئی جی آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے اس پر بھی سوال اٹھائے گئے ہیں جب معاملہ کوٹ میں ہے تو اس کو ری انویسٹگیٹ نہیں کیا جا سکتا تو ایسا ہی بیان بلکل سیم بیان ہی جو یہاں پر موقف اپنایا ہے خاجہ عاصف سے میں نے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنا بیان کلم بند کروا دیا ہے تو انہوں نے بھی بتا دیا کہ وہ اپنا بیان کلم بند کروا چکے ہیں اب دوبارہ پیش ہونا ہے یا نہیں اس کا فیصلہ جی آئی ٹی نے ابھی نہیں بتایا اب دیکھتے ہیں کتنے دنوں میں جی آئی ٹی اپنی فیکٹس اور فائننگ پر مجتمع یہ ریپورٹ جمع کروا دیا ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ اب کچھ دن مسلم دیگنون کے رہنماؤں کی یہاں پر پیشیاں جاری رہے گی